بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ایمن تیب ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں ایمن جو داستانِ کربلا شہادتِ امام حسین مدینہ سے مدینہ تک کا سفر پچھلی ویڈیوز میں داستان شیئر کی تھی امام حسین مدینہ سے مکہ مکہ سے کربلا پخشے جہاں امام حسین کے بہتر ساتھی شہید ہوئے امام حسین شہید ہوئے مجھے اشکیہ نے اہلِ بیت کی خواتین پر ظلم تھائے کافلے کو کوفہ لے جایا گیا نیزوں کی نوپر شہدہ کے سر ہے اور بیچھے کافلہ یزید کے حکم پر لٹے ہوئے کافلے کو شام پہچایا کہ مرک سے شام جانے کیلئے زیادہ آبادیوں والا راستہ احتیار کیا گیا آج یہاں سے آنگے بڑھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب کافلہ شام داہر ہوا تو یزید اپنے محل کی چھت سے دیکھ رہا تھا جب اس نے شہدہ کے سروں کو نیزوں پر دیکھا تو بدبخت کہنے رگا آج میں نے محمد سے اپنے قرضے وصول کر لیے کافلے کو دربار شاہی کے باہر روک دیا گیا اور وہی کھڑے رکھا کافی دیر بعد داہر ہونے کی اجازت دی گئی دربار کو سجایا گیا اللہ اکبر دربار کا محول کیا ہے یزید شطرنچ خیر رہا تھا یزید کے حال میں شراب کی بوتر ہے نبی کی نواسی علی کے دلاری یزید کے دربار میں اور بدبخت یزید کہتا ہے کاش میرے جنگے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ خوش ہوتے اور یہ سب دیکھ کر مجھے دعا دیکھتے ایک محمد دشمنی کیا کیا ستم دکھلا گئی ایک محمد دشمنی کیا کیا ستم دکھلا گئی بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی یزید کہتا ہے یہ سب بنی خاشم نے سلطنت کے حصول کے لیے کھیل کھیلا نہ کوئی حبر نہ کوئی وہی سب جھوٹ تھا یہ سنکر علی کی بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی جناب زینب امو المسائب کی خوصلوں کو سلام دربار یزید میں علی کے بہادر بیٹی نے یزید کو للکارا اور وہاں ایک خطبہ دیا ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو ملتا نہیں کوئی سہارا یزید کو اس طرح زینب نے اجاڑا یزید کو ہاتون جنگ کر سکتی نہیں تھی اس لیے ہاتون جنگ کر سکتی نہیں تھی اس لیے وہ خطبوں کے ذل فقار سے مارا یزید کو بی بی زینب نے وہ خطبہ دیا جس نے یزید کے دنبار کی بنیاد ہلاک کا نک دی طویل خطبہ تھا یہ بھی کہا کیا اسلامی غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یزید تم اپنی آٹو اور قنیدوں کے لیے پردے کا احتمام کرو اور رسول کی نوازیوں کو کیا کر کے گلیوں میں پھراو کہنے لگی کہ یہ تو زمانے نے نوبت یہاں تک پہنچا دی ہے ورنہ میری نظر میں تیرے کوئی اتنے بھی وقعت نہیں ہے میں تو تیری سردنش کو بھی اپنے لیے مصیبت حیاء کرتی ہوں علی کی بیٹی بور رہی ہے یزید نے بھی لبے حسین کے ساتھ بھی عطبی کرنے کی کوشش کی یہاں بھی ایک بزرگ نے یزید کو روکا بی بی زینب نے یزید کو اجار ڈالا یزید نے زین العابدین سے بھی مقالمہ کیا ان خطبوں کی طاقت تھی جس طرح اہل بیعت نے یزید کو للکارا تب حقیقت لوگوں کے سانے آگئی سلطنت کے لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ حقیقت وہ نہیں ہے تو یزیدی حکومت نے عوام کو بتائی ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھی سچے تھے اور انہوں نے دین مصطفیٰ کے لیے جانے قربان کی لوگ کل عام یزید کی محالفت کرنے لگے اور اس پر لانت ڈالنے لگے یزید کی بیوی تربار میں آئی دیکھ کر کہنے لگی ارے رسول کی بیٹی فاطمہ کے لال کا سر اور اس طرح یہاں تک کہ یزید کے بیٹے نے بھی مزمت کی اور اپنے باپ کو اس ظلم پر لانت ملامت کیا اسی طرح ایک سال گزر گیا بل آخر یزید کو قیدیوں کو رہا کرنا پڑا یزید نے حکم دیا کہ قیدیوں کو مدینہ پہنچانے کا انتظام کیا گئے کافلہ شام سے مدینہ جا رہا ہے ذرا ایک لمحے کو سوچئے اٹھائی سے زب پور کافلہ جب مدینہ سے روانہ ہوا تھا کیا شان تھی عباس علی اکبر علی اصغر قاسم اللہ اکبر اور اب یہ کافلہ مدینہ کس عالم میں پہنچ رہا ہے عباس نہیں ہے علی اکبر نہیں ہے انو محمد نہیں ہے قاسم نہیں ہے اصغر نہیں ہے حسین نہیں ہے مدینہ میں ایک احرام برپا ہے بی بی زینب روزہ رسول پر حاضر ہوئی کل حسین روزہ رسول پر گئے تھے کہا تھا چلا میں وعدہ نبھانے اب جناب زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پر بخشی ہیں مدینہ سے مدینہ تک کا سفر بی بی زینب نے نانا کو رو رو کر سارا درد سنایا روزہ پر مصطفیٰ کے اداسی سے چھائی ہے روزہ پر مصطفیٰ کے اداسی سے چھائی ہے ارے کمبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے رو کر بکاری نانا میں فریاد لائی ہوں رو کر بکاری نانا میں فریاد لائی ہوں میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں نانا ہوئی اسیر تمہاری نوازیاں نانا ہوئی اسیر تمہاری نوازیاں پونوں مقام پر چھا گئی غم کی اداسیاں نانا خدا کے گھر میں نا ہم کو اماں ملی بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی نانا شہید ہو گئے بھائی کی جان سار ایک ایک کر کے مارے گئے اصحاب زیوکار نانا زمینوں کربلال لال ہو گئی ارے کاسم کی لاش تھوڑوں سے پامال ہو گئی نانا کٹا کے شانوں کو اکباز بھی گئے گربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے نانا تمہاری آر گئی لٹ کے شام میں مہجی علی کی بیٹیاں دربارے آم میں نانا تبا ہو کہ ہم آئے ہیں شام سے ایک داغے نو سکینہ کا لائے ہیں شام سے ایک داغے نو سکینہ کا لائے ہیں شام سے بس ختم کر نصار یہ غمناک داستان روتے ہیں اس ستم پہ زمین اور آسمان روتے ہیں اس ستم پہ زمین اور آسمان مدینے سیند مدینے تکی داستان موسیقا موسیقا موسیقا